اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے انویسمنٹ کے حوالے سے قومی بچت کے سب سے بہترین اور سب سے زیادہ پروفٹ دینے والے سیٹیفکیٹ کی ہم بات کریں گے جس کا نام ہے بیبوت سیوینگ سیٹیفکیٹ دوستو یہی سیٹیفکیٹ ہی کیوں بہتر ہے اور اس سیٹیفکیٹ میں کتنی بچت ہے کتنا پروفٹ آپ کو ملے گا تو آج میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا دوستو اگر اس سیٹیفکیٹ کی سری دیکھے تو گورنمنٹ پاکستان نے یہ سیٹیفکیٹ دوزار تین میں شروع کیا تھا شروع میں یہ صرف بیوہ عورتوں کے لیے تھا بیوہ عورتیں اس میں جو ہے وہ سیٹیفکیٹ لے سکتی تھی لیکن اس کے بعد جی بزرگوں کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا جن کی عمر ساڑ سال تھی یا ساڑ سال سے زیادہ تھی اس کے بعد جی اس کرٹہ گریب میں جن کو شامل کیا گیا وہ دوزار ٹھارہ میں مزور افراد تھے ان کو اس کرٹہ گریب میں شامل کیا گیا اب وہ بھی اس سیٹیفکیٹ لے سکتے ہیں اب جو بیوہ ہیں بزرگ ہیں یا مزور افراد ہیں ان کے نام سے اکاؤنٹ اوپن ہو سکتا ہے ان کے نام سے اس سیٹیفکیٹ حاصل کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس سیٹیفکیٹ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور مستقبیل میں بھی ان کے لیے بہت زیادہ کام آتا ہے تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ اس سیٹیفکیٹ کون کون لے سکتا ہے اور اس کے بنی فیشری کون کون ہے اس کے بعد بات آتی ہے کہ یہ سیٹیفکیٹ کتنی مالیت کی ہیں کم سے کم آپ کتنی مالیت کا سیٹیفکیٹ یہاں سے لے سکتے ہیں تو کم سے کم یہ پانچ ہزار کا اس کے بعد دس ہزار اس کے بعد پچاس ہزار اس کے بعد ایک لاکھ پھر پانچ لاکھ اور پھر دس لاکھ کی مالیت کے سیٹیفکیٹ آپ لے سکتے ہیں اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنی مالیت کا سیٹیفکیٹ لیتے ہیں اس کے بعد اہم چیز ہے کہ اس کا پروفیٹ کیسے ملے گا تو اس کا پروفیٹ جو ہے وہ آپ کو منتلی بیسیز پر ملے گا منتلی بیسیز پر یعنی کہ ہر مینے اس کا پروفیٹ ملتا ہے کیونکہ یہ certificate بیوہ بزور و مزور افراد کے لیے ہے تاکہ وہ منتلی بیس پر اپنا پروفیٹ حاصل کر سکیں اور اپنا گزر بزر کر سکیں اس کے بعد ایک اور اہم چیز کہ اس کا جو پروفیٹ ہے وہ کتنا ہے تو اس کا جو current profit ہے till date آپ کو جو مل رہا ہے 940 روپے ہے یہ 940 روپے جو آپ کو monthly basis پہ ملیں گے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو annual دیکھتے ہیں تو annual آپ کو کتنی شرح ملتی ہے جی 11.28% یا آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو اب بات آتی ہے جی کہ یہ certificate آپ کیسے لے سکتے ہیں تو آپ جی cash کی صورت میں بھی لے سکتے ہیں اور cross check کی صورت میں بھی لے سکتے ہیں دونوں option آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کے بعد جی بات کرتے ہیں جی کہ کتنی investment limit ہے تو اس میں کم سے کم پانچ ہزار کی investment limit ہے اور زیادہ زیادہ پچاس لاکھ روپے آپ invest کر سکتے ہیں اگر single بند ہے تو ٹھیک ہے جی اگر دو بزرگ شہری joint account کھولتے ہیں اس میں دونوں invest کرتے ہیں تو ایک روڑ پہ تک اس میں آپ invest کر سکتے ہیں تو تمام ضروری چیزیں جی میں نے آپ کو بتا دی ہیں اگر مزید آپ کو کوئی ایسا سوال ہے جو پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے آپ کو سوال پوچھ سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی ایسی اچھے اچھے ویڈیوز سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ نہ رکھے گا بہت سا خیال مزدیں نیکس ویڈیو میں اللہ پیس